جمو کشمیر کے سیئے مفتی محمد سعید کی نردیش نے ایک بار پھر بی جے پی کی نیند دھڑا دی ہے مفتی نے ڈی جی پی کو نردیش دیا کہ وہ ان راجنیتک الگاو وادی قیدیوں کو رہا کرنے کی پرکریہ شروع کریں جن پر کوئی آپ رادی کیس درج نہ ہو اس نردیش کی بار بی جے پی ڈی محمد سعید کو سندیش بھیجا سوتروں کے مطابق بی جے پی نے کہا ہے کہ ایسے بیان نہ دیے جائیں جس سے غلط سندیش جائے راجی سرکار کومن مینمم پروگرام کے تحت کام کرے اور ساتھ ہی پارٹی نیترتو نے اپنی جمو کشمیر ایکائی کو کہا ہے کہ پی ڈی پی کے جو بیان دیشت میں نہ ہو ان کا ویروت کیا جائے جمو کشمیر میں مفتی محمد سعید کو مکھے منتری کی شپت لیے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا اور ان کے راجی نیتک فیصلوں اور بیانوں نے پی ڈی پی اور بی جی پی کی دوستی میں شروعات میں ہی پٹہ لگا دیا ہے جمو کشمیر سرکار نے جیل میں بند الگا وادیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے سی اے مفتی محمد سعید نے چار مارچ کو راجے کے ڈی جی پی کے راجندر کے ساتھ ایک ریویو میٹنگ کی اس بیٹھک میں سی آئی ڈی کے آئی جی بی شی نمازن بھی تھے مکھے منتری مفتی نے نردیش دیئے کہ غیر آپ رادیت راجی نیتک قیدیوں کو چھوڑنے کے پرکریہ شروع کی جائے اس کے علاوہ سرینڈر کر چکے اور یہاں ہو چکے آتنکیوں کے پنرواز کی یوچنا بنانے کے بھی نردیش دی دیئے گئے PTP کا کہنا ہے کہ الگاوادیوں کو لوگتندر کا حصہ بنانا ضروری ہے اور ان فیصلوں سے ہی بدلہ آوائے گا ہم وہ جیلوں میں صرف اس لئے بند ہے کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو جو ہمارے لئے آئیڈیا آف انڈیا ہے جو آئیڈیا فری انڈیا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں صرف اس لئے ان کو جیل میں بند رکھا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ انڈیا ایس ای فری کانٹری اور جبوان کشمیر ایس ای پارٹ اف تیٹ کانٹری اگر کوئی ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کرتا ہے تو صرف اس بنیاد پہ اس کی آزادی چھیننے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس لئے گارمنٹ نے ایک اچھا ڈائریکشن پاس کیا ہے فری سٹیٹ ہیں فری کانٹری کا حصہ ہیں تو جب اتنا اب ڈیموکریٹیکلی ہر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس لئے اگر کوئی ابھی جیل میں ہے فر اس پولیٹیکل ویوز تو ہمارا یہ دو ہزار دو سے پولیسی رہی ہے مفتی صاحب کی جب وہ اس وقت بھی آگئے تو انہوں نے آکے جیلوں کے دروازے کھلے چھوڑ دیئے مفتی محمد سعید اس سے پہلے سفل چناؤ کے لیے پاکستان اور حریت کی تاریف کر چکے ہیں پھر ان کے پارٹی نے سنزد حملے کے گناہگار آتنکی افضل گروہ کے افشیش مانگے اور اب جیل میں بند الگاوادیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ بی جے پی کو چین کی سانس لینے نہیں دے رہا سب سے زیادہ مشکل میں ہے ڈیپٹی سی ایم نرمل سے ایک طرف انہیں راج دھرم نبھانا ہے تو دوسری طرف پارٹی کا دھرم وہ چین منسٹر ہیں ہوم منسٹر ہیں اور پولٹیکل لیبل پر کیا فیصلہ کرنا ہے کس پرکار کا فیصلہ کرنا ہے دیفنیٹی اس کی وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ سرکار چلے اچھی سرکار چلے جب وہ کشمیر آگے بڑھے اور سی ایم پی ہمارا گائیڈنگ بوک ہے اس کے مطابق چلے جب تک عدالت کے دوارہ دی گئی ان کی سجا پوری نہیں ہوتی ان کو چھوڑنے کے کسی بھی پریاز کا بھارتی یا جنتہ پارٹی ویروت کرے گی ایسے لیڈروں کو اور ایسے آتنکوادیوں کو جمہو کشمیر کے اندر چھوڑنے کا مطلب ہے جمہو کشمیر کے حالات کو خراب کرنا ڈیپٹی سی ایم کو فیصلے کی جانکاری نہیں ہے تو وہ سی ایم کی بھی دہائی دے رہے ہیں بی جے پی پشو پیش میں ہے اور سرکار میں رہ کر بھی اس فیصلے کا ویروت جتانے کی تیاری میں ہے جمہو کشمیر میں راجنیتک قیدیوں کی رہائی گٹ بندن سرکار کی گلے کی فاس بنتی جا رہی ہے سوطروں کی معنی تو بی جے پی سرکار میں رہتے ہوئے مفتی کے اس فیصلے کا پرجور ویروت کرنے کا من بنا چکی ہے اور آج جمہو میں اسی بات کو لے کر چرچہ بھی ہوئی ہے سبھی ویدھائک اور منتری مل کر انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پرجور ویروت اگر اس طرح کا فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا پرجور ویروت کیا جائے گا جمہو کشمیر میں پہلی بار اتری اور دکشنی دھرووں کا ملن ہوا بی جے پی اور پی ڈی پی نے جمہو کشمیر میں سرکار چلانے کے لیے کومن منمم پروگرام بنایا لیکن مفتی سرکار کا الگاوادیوں کو اور رہائی کا فیصلہ سی پی ایم کے تحت نہیں ہے پہلے مفتی اپنے بیانوں سے بی جے پی کی راہ مشکل کر رہے تھے اور اب اپنے فیصلوں سے چار بڑے ویوادیت مددوں نے سرکار کی نیو ہلا کر رکھ دی اور ایسے میں یہ سوچنا لاجمی ہو جاتا ہے کہ آخر کار جمہو کشمیر میں سرکار کا گٹھن کا وجود جو ہے وہ کتنے دنوں تک رہے گا کیمرامین سر جیون کمار کے ساتھ اور اس وقت ہمارے ساتھ اس خبر پر اور باتشیت کرنے کے لئے بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ موجود ہیں سمبیت ایک کے بعد ایک جو بیان مفتی محمد سعید دے رہے ہیں وہ صاف طور پر ان کی منمانی دکھاتا ہے صاف طور پر یہ دکھاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے انہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ بی جے پی سے نہیں کی اور ایک طرفہ ہو کر یہ فیصلہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے بی جے پی کا کیا سٹینڈ ہے اس پر دیکھئے آپ نے بڑے اس پاس ٹروپ سے دکھایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ نرنے کیا ہے کہ اگر اس پرکار کے بیان دیے جائیں گے تو ہم اس وشہ کو مفتی صاحب اور ان کی پارٹی تک لے کر جائیں گے ان سے ڈسکس کریں گے کہ کومن مینیمم پروگرام کے آدھار پر ہی یہ ستہ چلنے کی بات ہوئی تھی کہ کومن مینیمم پروگرام کے آدھار پر ڈیولپمنٹ ریہیبلیٹیشن اور پیس اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کی سرکار کام کرے گی کومن مینیمم پروگرام سے ہٹ کر کے اگر بات کرنی ہو تو یہ ہمیں منجور نہیں ہے یہ ہمیں ناغوار ہے آپ سے ایک سیدھا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی مسرت عالم جیسے ریجنیتی قیدیوں کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہے یہاں پر پی ڈی پی سیدھے سیدھے مکہ منتری اس پکش میں بیان دے رہے ہیں کیا آپ اس کا ویروت کریں گے اس کا پروٹیسٹ کریں گے آپ سرکار میں ساتھی ہیں ان کے پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں کریں گے نہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور ابھی ریہائی ہوئی نہیں ہے ہم کس پرکار سے اس کو روکیں اس پر بھی چنتن کر رہے ہیں آپ دیکھئے مکہ منتری نے اپنے پروگیٹیو کے حساب سے کام کیا ہے ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کی باتچیت تک یہ باتیں ہیں لیکن آپ اسے کیسے آگے لے کر جائیں گے کیونکہ اس پر تو کوئی ریاکشن پی ڈی پی کی طرف سے بھی نہیں آیا رہائی کا ویروہ آپ کریں گے بلکل کریں گے رہائی کا ویروہ اور رہائی کا ویروہ میں ابھی ٹیلیویشن چینل پہ ہی کر رہا ہوں اور سرکار کے لیے کہ آپ ویروہ کریں گے لیکن اگر رہا ہو جاتے ہیں تب آپ کی کیا سٹرٹیجی ہوگی نہیں اس سمیں ہم دیکھیں گے کس پرکار سے فیلال جو باتیں کرنی ہیں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جس سمیں انہوں نے پاکستان اور الگاوادیوں کی بڑائی بھی کی تھی تاریف بھی کی تھی اس سمیں بھی ہم نے انہیں کنڈیم کیا تھا جب افضل گروہ کی باڈی مانگی گئی ہم نے اسے نیندہ کی لیکن اس نیندہ کا کوئی اثر مفتی محمد سعید کے ایٹیٹیوڈ میں نہیں نظر آیا اس کے بعد انہوں نے صاف طور پر سنسد حملے کے دوشی کی افشیش لوٹانے کی مانگ کی اس کے بعد انہوں کا نیا بیان سامنے آ گیا ہے نہیں آپ کو تھوڑا دھیرت سے سننا ہوگا جب میں اپنے پورے سینٹنس پورے کرلوں تھا آپ مجھ سے پرشن پوچھ لیں بے شک پہلی بات ہے جب انہوں نے پاکستان کے حق میں کہا اور حریت کے حق میں کہا یا سپریٹس کے حق میں کہا کہ ان کے بدولت یہاں پیسفل الیکشنز ہوئے تھے ہم نے اسے بھی خارج کیا جب افضل گرو کے باڈی کے ریمینز کے مانگ کے اور لے کر کچھ لوگ سامنے آئے تھے ان کے پارٹی سے ہم نے اس چٹھی کو بھی خارج کیا اور اب جب وہ کچھ لوگوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں ہم اسے بھی خارج کر رہے ہیں کومن مینیمم پروگرام کے آدھار پر آگے بڑھیں گی یہاں بڑا جو پکچر ہے جو سمجھنے کے عوشکتہ ہے وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ کے آدھار پر جمہوں اور کشمیر میں سرکار بنی ہے کیا جمہوں کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی ایک سروانگین مقاص کے لیے بھاگ لیں سمبیت پاترہ جی وہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں لیکن آپ یہ بتائیے میں آپ سے ٹو دہ پوائنٹ یہ سوال پوچھ رہی ہوں جس قیدی کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے آدیش دے دیا گیا ڈی جی پی کو وہ اگر رہا ہو جاتا ہے کیونکہ مکہ منتری کا یہ آدیش ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اُس کا وِرود کریں گے سوال یہ ہے میں تو تب سے بول رہا ہوں وِرود کریں گے اور میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وِرود نہیں کریں گے بلکل وِرود کریں گے وِرود کر رہے ہیں اس کے بعد چھوڑ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے کیا قدم ہوگا نہیں جمیرہا ہم disciplines بھی کریں گے اور کوشش کریں کہ اس پرکار سے کام نہ ہو common minimum پروگرام میں جو لکھا ہے اس کے دائرے کے باہر کچھ بھی ہوگا تو ہم اسے آرام سے نہیں لینے والے ہیں مگر اگر آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں بار بار کہ کیا آپ سرکار توڑ دیں گے یہ دو باتیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویروت بھی کریں گے دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ساتھ بھی چلتی رہیں گی تو یہ تو دوہرا رویہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے نا ایک سٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا دیکھئے آپ کا پرشن مجھے سمجھ میں آ گیا آپ بہت سارے شبدوں سے ایک ہی پرشن پوچھنا چاہتے ہیں تو صاف جواب دیجئے آپ وقت دیں گے تو میں بلکل صاف جواب دوں گا آپ کی پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ سرکار توڑ دیں گے سمجھ آنے پر دیکھئے جس پرکار سے وہاں پی ڈی پی کے لوگ بیان دے رہے ہیں یہ بلکل ہمیں ناغوار ہے کیونکہ ہم ایک راشتروادی پارٹی سے ہیں اور اس ویچار سے ہم سہمت نہیں ہیں مگر آپ کو ایک بڑا پکچر بھی دیکھنا ہوگا جمہو کشمیر میں آپ بھی سوچئے کیا کوئی وکلت تھا یا جمہو کشمیر کو ایسے ہی گڑھے میں چھوڑ دیا جائے جمہو کے لوگوں کا پہلی بار بھاگیداری ہو رہی ہے سرکار میں کیا ان کے وشہ میں سوچا نہیں جائے ہم بھی ان وشیوں پر چنتن کر رہے ہیں کیونکہ یہ وشہ complicated ہے کوئی بہت سمپل وشہ نہیں ہے ان سب بیانوں کے پر ایک ایسا پرستیتی بھی ہے جس میں جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے گورننس کے وشہ میں بھی چنتا کرنا ہوگا ہم تراجو میں دونوں وشیوں کو دیکھ رہے ہیں مگر کچھ بھی جو راشتر کے ہیت میں نہیں ہے اسے ہم سہنے والے نہیں ہیں سمبی جی یہاں پر آپ دیکھئے سرکار بنے ہوئے محض ایک دن ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے پورا پورا کریڈٹ پاکستان کو دے دیا تھا اس کے ایک ہفتے بعد یہاں پر الگاو وادیوں کو رہا کرنے کی بات آ گئی ہے جن کے اوپر گمبیر کیسز چل رہے ہیں ایسے میں کیا اس وشہ پر آپ کو اتنا چنتن کرنے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی ایک کلیر سٹینڈ اپنا آگے نہیں رکھ پا رہی ہے نہیں بی جے پی کا سٹینڈ بڑا کلیر ہے جہاں تک جمہو کشمیر آپ ساتھ کب تک دیں گے سوال یہ ہے آپ کے اور کس بات کا انتظار کریں گے کب تک ساتھ دیں گے ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کا بھی سوچ رہے ہیں اور انہیں بول رہے ہیں پی ڈی پی کو بول رہے ہیں کہ نہیں آپ نے ایسا بیان نہیں دینا ہے اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے اگر اسی طرح آگے بڑھیں گے تو ہم چنتن کریں گے مگر مچیورلی اور بڑے دھیرے کے ساتھ انتظار کر کے وشہ کو آگے بھی دیکھنا یہ جروری ہے ایک دم سے پرسوں سرکار بنے اور آج ہم اس کو توڑ دیں یہ بھی اوچیت نہیں ہے لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو سب کو سوچتے ہوئے ایک پریپکوطہ کے ساتھ سوچ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے بات یہاں پر سرکار توڑنے کی نہیں سمبیت پاترہ جی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی وچار دھارہ کیا ہے دیش کے سامنے آپ کیا سٹینڈ اپنا رکھتے ہیں الگاہ وادیوں کو رہا کرنے کی بات ہو رہی آدیش دیا جا چکا ہے تو انتظار کب تک ہوگا کتنا لمبا یہ انتظار ہوگا جنتا کو جواب چاہیے ایک جواب تو آپ کو دینا پڑے گا اس کے لئے تو میں تب سے جواب ہی دے رہا ہوں آپ دیکھئے دو مہینے تک پی ڈی پی اور بی جے پی کے بیچ گفتگو ہوئی باتیں ہوئیں اور یہ باتیں ایسا تو نہیں کیول چائے پی رہے تھے کن باتوں پہ سرکار کو آگے بڑھانا ہے کن باتوں پہ گورننس دینا ہے انہی باتوں پہ ہوئی ہے اگر اس کے باوجود بھی پی ڈی پی کچھ بیان باجی کرتی ہے تو سباوی کروپ سے ہم ایک پولٹیکل پارٹی کے ناتے اپنے ریپریزنٹیشنز کے مادھیم سے ان کے سامنے سچائی کو رکھیں گے انہیں آئینہ دکھائیں گے کہ آپ یہاں گلت کر رہے ہیں یہ اوچیت نہیں ہے جنتا کی بھلائی کے لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم چنتہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے مگر ہمیں آشا ہے کہ وہ جرور سمجھیں گے اور اس پرکار کی گتیویدیوں سے باج آئیں گے چلے سوال لگی نہیں ہے کہ کتنا لمبا یہ انتظار ہوگا اور مفتی محمد سعید کی جو یہ منمانی ہے کب تک یہ منمانی چلے گی اور اس منمانی کا ساتھ کب تک بی جے پی دیتی رہے گی مفتی محمد سعید نے جو آدیش دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مفتی سرکار کی نردیش سے مشرت عالم جیسے الگاوادی نیتہ رہا ہو سکتے ہیں مشرت عالم دو ہزار دس میں گھاٹی میں پتھر پھیکنے کی گھٹناوں کا ماسٹر مائن ہے سرکش ایجنسیوں نے چار مہینے کی کڑی مشکت کے بعد مشرت عالم کو پکڑا تھا دس لاکھ کا انام بھی اس کے اوپر رکھا گیا تھا وہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تہہ جیل میں بند ہے مشرت عالم مسلم لیگ کا چیئرمین ہے اور حریت کانفرنس کے کٹر پنتی دھڑے کا نیتہ ہے اور یہ آدیش جب عمل میں آ جائے گا تو رہائی ہو سکتی ہے مشرت عالم کی اور اس پر اب تمام سوال اٹھ رہے ہیں بی جے پی پروکتہ سمیت پاترہ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیت اس قیدی کے بارے میں ہم نے یہ پوری جانکاری ابھی اپنے درشکوں کو بھی دی کیسے بی جے پی کنونس کرے گی اس بات کے لیے کی اس آدیش سے اس طرح کی شخص کی رہائی ہو سکتی ہے اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ابھی چنتن کرے گی رکھ ساف کرے گی سٹینڈ لے گی باتچیت کرے گی پہلی بات ہے کوئی لسٹ جاری نہیں کیا ہے موکھے منتری نے کی کن لوگوں کا رہائی ہونا ہے لیکن اس آدیش کا سیدھا اثر پڑے گا رہائی پر نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پہ اگر پڑے گا تو ہم بہت سٹرونگ سٹینڈ لیں گے اور ہم اس وقتی کو رہا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ابھی نام نہیں آئے ہیں اس لئے پہلے سے ہی میں سپیکیولیٹیو ڈسکشن آرم بکردو یہ اوچیت نہیں ہوگا مگر آپ آسوست رہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے ایسا کوئی وقتی جو راشٹر کے ہیت میں نہیں ہو اس وقتی کے رہائی کے ساتھ ہم کھڑے نظر نہیں آئیں گے